محضرت صاحبین اگرامی قدر غضوہ حنین کے بعد کے کچھ واقعات اور کچھ فقی مسائل اور کچھ متفرک جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بے شمار واقعات ہیں آج ان میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے رکھیں گے ایک تو یہ بات کہ غضوہ حنین کے موقع کے اوپر جو قرآن پاک کی آیتیں اتری کہ جب تمہیں تمہاری کسرت نے اس غرور میں مبتلا کر دیا اصل میں صحابہ کی یہ تعداد بارہ ہزار کی کبھی بھی پہلے نہیں تھی ہوئے اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جس لشکر کی تعداد بارہ ہزار ہو جائے اس لشکر کو عدد کے اعتبار سے کوئی دنیا کا لشکر شکست نہیں دے سکتا اگر وہ ایمان والے پکے مومن ہوں تو عدد یہ کفایت کرتا ہے یہ کفایت کرنے سے جو مراد ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندے بارہ ہزار مومن متقی اللہ سے ڈرنے والے ہوں چاہے ایک لاکھ کا لشکر ہو تو ٹکرا جائیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تخفیف کی ویا کہ ایک کے مقابلے میں دو یہ تخفیف موجود ہے اور اس تخفیف کا فائدہ مسلمان اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی لشکر کی تعداد پچاس دار ہے ہماری دا سہ دار ہے ابھی ہم پچیس تک لے کے جائیں گے یہ تخفیف قرآن پاک میں اللہ نے پہلے ایک دس کا تھا پھر یہ ایک دو کے مقابلے کی کی ہے لیکن یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ بنیادی طور پہ جب بارہ ہزار کا فگر اچیو ہو جائے تو پھر عدد کے اعتبار سے مزید بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اسباب کی ضرورت ہو سکتی ہے ہتھیاروں کی ضرورت ہو سکتی ہے معیشت کی ضرورت ہو سکتی ہے ان کی کمانوں کی ضرورت ہو سکتی ہے تلواروں کی ضرورت ہو سکتی ہے ضرورت ہو سکتی ہے یعنی جب آپ ایک خاص اس عدد کو پہنچ جائیں پھر عدد بڑھانے کی بجائے اس کی تیاری اور استعداد کو بڑھایا جائے کل حدیث کا مفہوم یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب تعداد کو بارہ ہزار دیکھا تو مومنوں کے دلوں میں یہ خیال آیا آج تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست ہی نہیں دے سکتی تو جب یہ خیال غرور کہ اندر منتقل ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سارا واقعہ پھر آپ کے سامنے رکھا اول اول ان کو تیروں کی وجہ سے شکست ہوئی تو اصل میں مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے انسان یہاں پہ دو فقی مسئلے نکلتے ہیں ایک بارہ ہزار کی اور دوسری بات ہے بارہ ہزار ہو بھی جائے تو بھی فتح شکست اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ نہیں کہ بندہ یہ سوچیں اب بارہ ہزار ہے حدیث پہ ایمان ہونا چاہیے لیکن اس کے اوپر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اس کی فتح بھی یعنی فتح کی جو اچھائیوں کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی چاہیے